بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میرا نام محمد فہد ہے اور آپ درہبرز اکیڈمی کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہمارے پاس آپ کے لیے بڑی ہی امپورٹنٹ انفرمیشن ہے جو کہ آپ سب کے لیے جو نائنٹھ، ٹینٹھ، فرسٹ یر یا سیکنڈ یر کے سٹورنٹس ہیں ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ نیوز ہے جس کی مکمل انفرمیشن اور مکمل تسلی آپ کو تب ہوگی جب آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھ رہیں گے ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو اگر مکمل طور پہ اپنے پاس اس کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو بیل کا آئیکن جو ہے اس کو بھی سب کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہم جو انفرمیشن دیتے ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں اچھا جو انفرمیشن ہے وہ آپ کی بہت سارے سٹوڈنٹس کی مجھے کالز اور میسیجز آ رہے تھے اور سب مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے تھے کہ ہم نے نیوز میں سنا ہے یا ٹی وی میں بتایا گیا ہے یا ہم نے اخبار میں دیکھا ہے کہ پیپر جو ہے وہ دوبارہ ہوں گے تو اس حوالے سے کافی کنفیون پائی جاتی ہے بچوں میں اس کنفیون کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ایک بات تو جو ٹی وی میں بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ میں نے بھی سنی ہے کہ جو بورڈز ہیں پنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان تمام بورڈز کے جو ایکٹ ہیں ان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ بچے کو بغیر پیپر دیئے پاس کیا جائے ہر ایک ادارہ جو تھا نا اس کا ایک ایکٹ ہوتا ہے ایک قانون ہوتا ہے تو ان کا جو قانون بنا ہوئے اس قانون کے مطابق بچے کی پرموشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیپر دے بغیر پیپر دیئے اس کی پرموشن نہیں ہو سکتی یہ یہاں تک یہ بات بالکل درست ہے اور ٹی وی میں بھی یہ نیوز چلی تھی کہ بغیر پرموشن کے بچے کو بغیر ایکزیمز کے بچے کو پرموٹ کرنے کا کوئی قانون ہی نہیں ہے تو اس کے بعد یہ پریشانی شروع ہوئی ہے تو اس میں تو کوئی شاک نہیں کہ یہ قانون نہیں ہے لیکن کیونکہ گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم نے بغیر پیپروں کے بچوں کو پرموٹ کرنا ہے اور اس کے لیے جو بھی انہوں نے طریقہ کار دیا ہے اس کے مطابق وہ کریں گے تو سٹوڈنٹس کو پریشانی یہ ہے کہ اگر قانون نہیں ہے تو پھر کیسے ہو گئی ہے تو بیٹا بات یہ ہے کہ جو بھی ایکٹ بنا ہوتا ہے یا جو بھی قانون بنا ہوتا ہے اس میں یہ فلیکسبلیٹی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کی جا سکے تو اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ قانون نہیں ہے لیکن جو بھی ہمارا متلکہ فورم ہوتا ہے اس فورم پہ ایسی سہولت میسر ہوتی ہے قانون دانوں کو کہ وہ اس قانون میں تبدیلی کر سکیں تو ہوگا یہ کہ جو وزارت قانون ہے پنجاب کی جو وزارت قانون ہے وہ ان ایکٹس میں تبدیلی کرے گی اور ان ایکٹس میں ترمیم ہوگی جیسے ہم انیس سو تحتر کیا ان کی ترمیمیں بڑھتے ہیں بیس ترمیم ہو چکی ہیں اس میں تو اسی طرح سے اس میں بھی موڈیفکیشن ہوگی اس ایکٹ میں اور اس میں یہ شک ڈالی جائے گی کہ کرونا کی وجہ سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور ون ٹائم پرموشن جو ہے وہ بچوں کو دی جا رہی ہے اس وجہ سے اس لیے اس بات سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا کہ قانون ہی نہیں ہے ایسا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ اس مسئلے کا حال نکالے تو حال یہ اس طرح سے نکلے گا جو کہ کنفرمڈ رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام جو بورڈز ہیں ان کے ایکٹ کو تبدیل کیا جائے گا اور اس میں ترمیم کر کے یہ شک ڈالی جائے گی کہ بغیر پیپر لیے بچوں کو پاس کیا جائے اور اس ترمیم کی بیس پہ آپ کو جو ہے وہ پرموٹ کر دیا جائے گا اور جیسا بھی گورنمنٹ نے اناؤس کیا تھا جو بھی پولیسی تھی اس کے مطابق آپ کی پرموشن ہوگی پیپر دوبارہ نہیں ہوں گے تو یہ نیوز سے ہوفلی آپ کے تمام سوالوں کے جو آپ جو ہے وہ آپ کو مل گئے ہوں گے جو بھی آپ کی کنفیونت تھی وہ دور ہو گئی ہوگی اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی نیوز آئے گی تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ